عامر زیاد صورتحال بہت گھمبیر ہے ڈانلڈ ڈو جو ہے اس کے بیان کو بھی پی ٹی آئی دے مسترد کر دیا انہوں نے کہا وہ جھوٹ پر مبنی ہیں انکوائری ہونی چاہیے اب پتہ نہیں کس کو مانیں گے وہ ایک ٹرپل اے والی تھیوری بھی ہے کہ اس پہ اگر یقین نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے لیکن عوام کا فیصلہ بھی آ چکا ہوا معاملات بڑے گھمبیر ہیں ناصر سیند شاہ صاحب کی گفتگوی سن لی آپ نے پرائم نسٹر بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اپوزیشن کو اور حکومت کو ٹھیک ہے کیونکہ سی ایم کے جو سی ایم ایک اے پی کے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم تعاون کریں گے لیکن کیا یہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو ہم ریل آئیز ہوتے دیکھ سکیں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑے ہیں اب دیکھیں زمیر صاحب یہ جو آپٹکس تھے کہ سائی ایف سی میں تمام وزراء عالی موجود ہیں اچھے لگ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پرگرام میں اس پہ تالیاں بھی بجدیں یہ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں اور ہونا ایسے ہی چاہیے بڑی مضبط پیش رفت ہے لیکن اگر اس کو کہتے ہیں پائیدار طریقے سے چلانا ہے تو آپ کو بھی سیاست کے تدازات کو دور کرنا پڑے گا اگر ایک جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ جی اس کا جو لیجٹیمیٹ پولٹیکل سپیس ہے وہ اس کو نہیں دی جاری تو بہت عرصے تک تعاون نہیں کرے گے یا اس کے جو عرقین تعاون کریں گے اس سے جو ہیں جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے اچھے اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کردار پی ٹی آئی سے زیادہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے حکومت وف کی ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اقتدار ہے اور جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملک میں نورمیلٹی لانے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی قربانی دینی ہے لوگوں نے تو میں ہمیشہ قربانی کی جب بھی میں بات سنتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ قربانی بیچارے عوام نے دینی ہوتی ہے اور جو ماجی اکمہ اشرافیہ ہے وہ تو قربانی نہیں دیتی وہ تو قربانی وصول کر لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ ذر پڑتی ہے تو کہتا ہے نا بیچارے مسلمانوں پر تو ہمیں لوگوں کے اوپر جو تنخواہدار لوگ ہیں ان پر مشکل آئے گی جو الیڈی بڑا کوپیٹ سیکٹر ہے اس پر مشکل آئے گی ہمارا جو الیڈی ٹیکس نیٹ میں ہے لیکن ہم نے کبھی ٹیکس نیٹ بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے اتنی چی بزنس سپورٹنگ کیے برسہ برس سے کیے میں نے بھی تھوڑی بہت کیے تو ہر بار ہر حکومت آکی کموں بیش یہی بات کہتی ہے کہ جی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اور ہمیں فلاں کام کرنا ہے لیکن کر نہیں پاتی تو اس پر مجھے خوف آتا ہے یہ جو سوال ہے کہ جی بڑے اچھو آپٹکس ہم نے دیکھ لی لیکن کیا یہ اپنے اندر ایک اینڈ ہے میں نہیں سمجھتا اب بات یہ ہوگی کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے ان کو مین سٹیم میں لانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ابھی تک تو بداہر یہ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا وہ جماعت تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے بلہ بھی ان کے پاس نہیں ہے حکومت ٹھیک ہے امین جنڈا گھر صاحب کی ہے اچھو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اتدال پسند رینوماتے وہ تو انہوں نے یا تو پارٹی چھوڑ دی ہے ان سے پارٹی چھوڑا دی گئی اب پی ٹی آئی میں سارے ریڈیکل لوگ موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں جو بڑا ہارٹ کور سخص روئیہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ضمیر صاحب چلانا جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا اور جبکہ آپ کو بتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی جو بار بار انہوں نے غلطی کی کہ ان میں ایک بے سبرہ پن ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وکٹ جلدی مل جائے اس کی وجہ سے وہ مزید پلشتے چلے گئے پورے کھیل میں تو جو ان میں اتحانا ہے کہ وہ تڑپے پھڑکے اور ان کے مرضی کے نتائج اگر وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کو نہیں ملے انہوں نے اسمیلیز بیزولف کی پارلیمنٹ سے باہر آئے انہوں نے کہا کہ جلسہ کر لیا جنونس کر لیا سب کچھ کر لیا لیکن ان کی مشکلات میں بجائے کمی کے اضافہ ہوا ہے تو اگر وہ اچھا وہ لیکن جو انڈیکیشن ہے اسی راہ پر ہیں بھی تک تو اس پہ کہاں تھے میانہ روی کی بات ہوگی اس وقت تک جب تک ناصر سیند شاہ صاحب جاتے ہیں ہمارے جو سیاسد دان ہیں جو بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں تو جب تک وہ کوئی راہ نہیں نکالیں گے ان کو مینسٹری میں آنے کی جگہ نہیں تھے کیا بڑا مشکل ہوگا ایک جملہ کر اور عرض کرنے سے آپ نے پہلا سوال کیا تھا پیپلز پارٹی سے جو ناصر صاحب سے کہ جی جو ہے پرائیوٹیزیشن پر کیا موقف ہوگا اور انہوں نے بڑا خوصورتی سے ابحام کے ساتھ جواب دیا میں سمجھوں سیاست میں ابحام ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو ابحام سے انہوں نے جواب دیا یہ نہیں کہا کہ ہم حمایت کریں گے پرائیوٹیزیشن کینہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم مخاصفت کریں گے تو بہت بڑا اچھا لگا لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو نوکویاں دی گئیں پی آئیے میں ریلویز پر دی کے رضائروں نے ان کا پٹرہ بٹھا دیئے ان اداروں آمیر کوکلی ایک چیز کا اور جواب دے دیں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ بہت تباہی ہوئی ان اداروں میں اور ان کو پرائیوٹیز کرنا اب اس وقت ناگزیر ہے لیکن ایک جو وزیراعظم بات کر رہے ہیں کہ بہت کڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اور انس کا بوجھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کے اوپر پڑے نہ کہ عام آدمی یا غریم آدمی پر تو وہ تو ان کا پولٹیکل ایک کیپٹل ہے جس میں تاجر برادری ہے جو کہ ترڈیشنلی پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ چاہے وہ جلسے جلوس میں آئے نہ آئے لیکن ووٹ والے دن جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کرتا ہے اور پی ایم ایل این کو ووٹ ڈال کے آ جاتا ہے تو وہ کس طرح یہ مینج کر سکیں گے تو آف کورس مطلب پولٹیکل کپٹل لوس کریں گے وہ کہ ایک تو یہ لفاظی ہے کہ جی عام آدمی پر بوجھنی پڑے گا جب بجلی کی قیمت بجلی مہنگی بکے گی تو عام آدمی اس میں پسا جائے گا جب گیس مہنگی ہوگی جو کہ بلکل سمجھ میں بھی آتے کہ کیوں ہو رہی ہے تو اس میں بھی عام آدمی پر فرق پڑے گا تو جو انفریشنی پریشر ہے وہ تو عام آدمی بھگتا ہے پھر آپ کے جو انڈیریکٹ ٹیکسیشن اس کا پورا بود جو ہے وہ عام آدمی بھگتا ہے دیریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ کورپریٹ سیکٹر دیتا ہے اور آپ کا میڈل کلاس یا جو آپ کی تیلویٹ کلاس ہے تیلویٹ کلاس نہیں کر رہا ہوں جو ہماری یہ مطلب ہے اس میں ڈیل کرتے ہیں بڑے بڑے اس میں گوداموں میں ڈیل کرتے ہیں پول سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ رہ جاتے ہیں ہمارا ایگریکٹر سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی ابھی ٹیکس نہیں ہوا جو کہ پرونشن سبڈکٹ آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا یہ لوگ اس طرح کی اقدامات کر سکیں گے مجھے بڑا شبہ ہے اور دوسری بات ہے کہ جتنے آپ ٹیکسیشن میں اضافہ کریں گے ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گی آپ ابھی یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ نے بھیجلی مہنگی کی لوگوں نے بھیجلی استعمال کرنا کم کر دی بھیجلی استعمال جب آپ کم کریں آپ کی کپیسٹی پیمنٹ اور زیادہ بڑھ گئی ہے پیٹرول کی کنزمشن has gone down of course وہ تو کہتے ہیں چلے اس کا وہ import bill کم ہو رہا ہے these are not good indications for the economy exactly حمرزیہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یقیناً اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاک افغان بورڈر کے اوپر اور کابل کو بارہا مرتبہ جو ہے یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جناب آپ کے اندر سے جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر intelligence based operation کیا گیا اور یہ نہیں کہ افغانستان کی خود مختاری کو challenge کیا گیا لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی زور پکڑ رہی ہے یہاں پہ اب طالبان حکومت کابل میں بیٹھ کر اگر پاکستان کی بات نہیں سن لی تو یہ ذرا باعث سے تشویش ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے افغان جنگ میں آج سے نہیں پتہ نہیں سوویٹ یونین کے زمانے سے کتنی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے پھر آپ جب دہشتگردی کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تب بھی پاکستان کا ایک موقف تھا کہ جناب جو بیرونی دنیا سے دہشتگرد ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اور پاکستان ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتا رہا صدر پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے کہ اگران طالبان سے بات ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ بلاخر امریکہ نے بات کی اب ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے جو وہاں پر سٹیڈیجک اپنے انٹریسٹ بنائے تھے وہ یک دم کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو یہ بہت زیادہ ہمیں ایک ریویو کی ضرورت ہے اور یقیناً پاکستان کے لئے حالات پیچیدہ ہیں ہمیں ہماری خواہش بطور پاکستانی سبتمام حکومت کی ہماری مغربی سرد وہاں پر ایک سکون ہو اور وہاں پر ہمیں کوئی دوسرا ہماری دشمنی چل رہی ہو کیا مغرب میں ایسا نہ ہو کیونہ ہم دیکھتے کہ وہی سردحال ہے اور اس میں بجائے اس کے کہ مجھے جو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ذرا سا اتدال کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور اغوان طالبان حکومت کو بھی کہ انگیج کریں انگیسرے کے ساتھ انہوں نے بڑا سا برس دونوں لیڈرشپ نے انگیسرے کے ساتھ کام کیا ہے تمہارا کیا چیز کیا چیز مانے ایک ہم نہیں کر سکتے ہمیں پاکستان کو بکل ہمارا جو دباؤ ہے ہمارا مطالبہ بہت جائز ہے کہ اغوانستان کی سنزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو لیکن ہمیں تھوڑا سا اغوان طالبان کی لیمٹیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ غالباً ان کی جو ہے وہ کمزور ہوگی اپنے علاقوں کے اندر اور غالباً ان کو یہ خچہ ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی پہ کریک ڈاؤن کریں گے تو کہیں وہ دیش کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں تو اب یہ ایک مشترکہ کو حکمت عملی اپنانی چاہیے چائنا کو استعمال کرنا چاہیے چائنا کی بڑے زیادہ لیوریج ہے اگرانستان کے اندر کیونکہ جنگ جو ہے یا لڑائی جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ویسے